بیڈیاں روڈ میں گھر میں سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ دو خواتین جلس کا زخمی جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے گھر کو شدید نقصان پہنچا دھماکہ گھر کے اندر ہوا رس کی حکم امدادی کا ربایا مکم گھریلو جھگڑے کا اندر ہنا کنجام ساندہ کے علاقے دھوپ سڑی میں شہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مردہ خانے منتقل واقعہ نیا بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاخصانہ ہے پولیس حکام فورنزک ٹیم نے جائے وکوا سے شواہد اکٹھے کر لیے پنجاب حکومت کا انٹی کرپچن کا سربراہ مقرر کرنے پر غور سابق ڈی جی انٹی کرپچن محمد اسلم گھنمن کا نام زیر غور ڈی جی انٹی کرپچن کی سیٹ حسین اسغر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے خالی حکومت اسلم گھنمن کے تجربے سے فائدہ اٹھائے گی نواز شریف کی صحت کا معاملہ برف پگھلنے لگی شریف فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو منانے کے جتر ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹرز کے ساتھ کوٹ لکپت جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دیہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیشکش علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا بھی اندیا نواز شریف سے اچھے ماحول بھی ملاقات ہوئی ان کی صحت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شہواز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شاہد امین اور ڈاکٹر ساقیب شفیقہ نواز شریف کے جلد اسپتال منتقل کرنے کا مشورہ علاج کرواؤں گا نہ ہسپتال جاؤں گا نواز شریف کی دوسرے دن بھی نہ گھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لکپ جیلامت سابق وزیراعظم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل انکار کہا ہسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں رہوں تضحیق کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیق نہیں مانگو گا نواز شریف کی صحت کے معاملے پر پنجاب اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد برشارت راجہ اور نون لیگ کے ڈاکٹر مظہر رانہ اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزے میں مبتلا ہیں پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں آپوزیشن رکن ڈاکٹر مظہر کا ایوان میں خطاب کسی قیدی کو نواز شریف جیسی سہولت میسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر مغوانا چاہتے ہیں تو وفاق کو خط لگ دیں وزیر قانون کا جواب نواز شریف کے صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چادری پرویز لاہی کی رولنگ میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی کی تجویز دی حکومت ٹال مٹل سے کام دے رہی ہے نون لیگ کی پنجاب اسمبلی میں تحریک الٹوا شاہ عالم مارکیٹ آب رنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہو چیمبر سے تجاویس طلب تاجر برادری کے مشروط آماد کی شاہ عالم مارکیٹ سے ہول سیل مارکیٹس بھی رنگ روڈ منتقل کرنے کی تجویز ٹرک اڈے کے لیے سگیا کے نزدیک سات سو اکڑا رازی کی نشاندے ہی حکومت سہولیات فراہم کریں منتقل ہو جائیں گے سادر چیمبر علماس حیدر تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے ڈی سی لاہور چنچی رکشہ اب ہر سڑک پر نہیں چلے گا ہائی کوٹ کے حکم پر مال روڈ کے نال روڈس میں دیگر سڑکوں پر چنچی رکشوں کا داخلہ بند دھرم پورا سے جلوں تک چنچی رکشوں کو چلنے کے اجازت ترجمان ٹرافک پولیس کہتے ہیں چنچی رکشے ہاتھ ساتھ کا بائیس بنتے ہیں چنچی رکشوں کی بندر سے ٹرافک کی روانی میں بہتری آئے کرائے کے بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے قراؤ میں اضافے کی تجویز مسترد وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیف دینا ذمہ داری ہے نرسنگ کالیجز کے ساتھ ماہ بچہ اسپطال قائم کرنے کا فیصلہ وفاق پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے حلقانہ کی مالی مدد کی منظوری سردار اسپان بزدار کی اپنے آبائی حلقے میں بھی شیلٹر ہومز بنانے کی حدا ہے ڈنگی کنٹرل پروگرام سمیت دیگر بھتیوں کی اجازت نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت میں تیزی سیکیورٹی داروں کی لاہور میں بڑی کا روائی پنجاب حکومت نے کالیدم جماعت الدعویٰ کے ہیڈکوارٹر کا کنچول سنبھال لیا کالیدم فراہین سانت فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر بھی حکوم تیت تحویل میں محکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی کالیدم جماعتوں کے مدارس ہسپتال اور دیگر اداروں کا کنچول حکومت اپنے پاس لے رہی ہے محکمہ داخلہ کالیدم تنظیموں کے 38 کارکن گرفتار پاک فوج ہمارا فخر اور مان ہے کالیدم تنظیموں کے خلاف کریکٹاؤن کا تعلق مساجد اور مدارس سے نہیں مساجد اور مدارس کے علماء ہرگز پریشان نہ ہوں مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈیسٹ قائم کیا جا رہا ہے تمام مقادم فکر کے علماء پاک فوج کے ساتھ ہیں چورمن متحدہ علماء بورڈ علامات طاہر اچریفی کی پریس کانفرنس مزیراعظم عمران خان کی دوروزہ دورے پر کل لاہور آمد متوقع گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کا امکان وزراء کی کارکردگی پر پریفنگ لیں گے صوبائی وزراء کو شہر سے باہر جانے سے روک دیا گیا ناقص کارکردگی پر کئی وزارتوں میں رگ دو بدل کا بھی امکان پہلے مٹھی گرم کرو پھر جیل میں ملاقات کرو کوٹ لکپت جیل کے باہر رشوت خوری کا بازار گھر سیکیورٹی پر تائینات اہل کار پیسے لے کر ملاقات کروانے لگے سریام رشوت لینے کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول عوام کو ریسٹ ہاؤسز میں قیام کے لیے انڈائن بوکنگ کرانے کی سہولت وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت محکمہ سیاحت کی کارکردگی سے متعلق اجلاس وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ چولستان اور تھل میں ڈیزرٹ سفاری متعارف کرائیں گے ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی کی ملے بھگت یا دواساز کمپنی کی پلاننگ باولے کتے کے کٹنے کی ویکسین مارکٹ سے نایاب بلیک میں ویکسین چھے سو سکے بجائے چودہ سو روپے تک فروغ جاری ڈرگ کنچول ونگ پنجاب اور ڈراب کی مجرمانہ خاموشی سے مریض پریشان محکمہ بلدیاتا اور میٹرپولیٹن کارپوریشن کے درمیان خلیج برکرا ڈیرڈ ارب کے ٹینڈر تین بار منسوخ منمت و بحالی کا کام بیٹ اپ ڈپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائنتوں سے شہریوں نے مموڑ لیا ترقیاتی کام التوا کا شکار ہونے پر میئر لاہور بھی بے بس بزدار سرکار میں ترقیاتی کام رک گئے چار سال میں میو گارڈن کی مرکزی سڑک بھی تعمیر نہ ہو سکی گڑھے پڑھنے کی باعث ٹرافک کے روانی متاثر میٹھی چینی مہنگائی سے کڑھوی چینی دو روپے فی کلو مہنگی دکانوں پر ساٹھ روپے کے بجائے باسٹھ روپے کلو فروخت ہونے لگی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ دوہزار نو سو پچاس روپے کا ہو گیا ہولسل میں سو کلو چینی کا تھیلہ انسٹھ سو روپے میں فروخت ہونے لگا ہمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماد ہمزہ شہباز کا نام لیپ کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالا گیا ہمزہ شہباز نے صاف پانی کمپنی اور رمضان شگر بلز میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا وفاقی حکومت نے جواب ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا عدالت نے سماد 22 مارچ تک ملتبی کر دی عدالت کا آئندہ سماد پر فریقین کے وقلہ کو بحث کرنے کا ہو سابق سفیر علی جہانگیر صدیقی کی مشکلات میں مزید اضافہ ای سی سی پی نے علی جہانگیر صدیقی کی کمپنی ایز گارڈن نائن کا ریکارڈ نیپ کو فراہم کر دیا نیپ کی ایک اور لیگی راہنما کے خلاف بھی تحقیقات تیز ناصر اقبال موسال کے ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ مرکتب کرنا شروع کر دیا ناصر اقبال موسال پر تعمیراتی کاموں میں کرپچن کا الزام ہے سابق وفاقی وزیر منظور وٹو کے خلاف بھی گھیرہ تنگ یوٹلیٹی کارپوریشن میں بھرتیوں کا ریکارڈ تلق شہر کے ذریع رقمے پر کتنے رہائشی سکیمیں ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر ایڈی اے کا سروے مکمل پانچ سو چودہ غیر قانونی سکیموں کی نشان دے وائس چیرمن ایڈی اے کی کارروائی کے لیے حکمت عملی بنانے کے ہدایے بزدار سرکار میں سستی ظالم کا خواب دھورا رہ گیا نئے تعلیمی سال کے لیے نئی کتاب مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے باعث قیمت بڑھی پبلیشرز بک سیلرز ایسوسیشن کا موقع کتاب مہنگی ہونے سے تلبا اور والدین پریشان سوائی وزیر تعلیم مرادراز کے احکامات نظر انداز رمہ سال بھی اسادزہ ڈور ٹوڈور ایڈیوکیشن مہم چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمینی ایکٹ بل ایوان تک نہ پہنچ سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سیکرٹری سکولز ایڈیوکیشن کے غیر سنجیدہ رویے پر برہم سیکرٹری سکولز اسمبلی بزنس کو سنجیدہ نہیں لے رہے سپیکر کی سبائی وزیر قانون پر نوٹس لینے کے ہدایں وزیر ایلہ پنجاب کے حکمات پر سبائی وزراء کے ہسپتالوں کے دورے سبائی وزیر محمود علشید کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا دورہ انتظامات کا جائزہ سبائی وزیر ازرات ملک نومان لنگڑیال کی چلڈرن ہسپتال حمد مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا تبی سہولیات کے میار اور انتظامیہ کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار ہائی کورٹ بار کا سپرین کورٹ کے ججز کے عزاز میں زہرانہ جسٹس منظور احمد ملک جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یاہیا افریدی کی خصوصی شرکت صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چودری اور سیکرٹری فیاض رانچہ بھی شریک سینئر قانوندان احسن بھون نے کہا کہ ججز کے آئین اور قانون کے تحت فیصلے قابل ستائش ہیں ای ٹیکس سسٹم شروع کرنا خوش آئند ہے کسی بھی شعبے میں ریسرچ سسٹم کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے ریسرچ ختم ہونے سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے جسٹس فروغرفان قانقہ لاہور ٹیکس بار اسوسیشن کے زیرہ تمام سمینار سے خطاب خواتین کی ترقی معاشرے کی ترقی کی زامن خواتین کے عالم دن کی مناسبت سے بیکن ہاؤس نیشنل یونیوارسٹی میں بڑی تقریب گورنر پنجاب کی اہلیا پروین سرور کی خصوصی شرکت بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے شرکا کا خطاب قافیت شبہ خواتین کی ریلئی پارٹی کی اہدداران کی شرکت خواتین کے عزم حوصلے کو خراج تحسین اور محکمہ سوشل ویلفر کے زیرہ تمام سنتظار لاہور میں رنگرنگ تقریب وزیر سوشل ویلفر اجمل چیمہ نے افتتا کیا پنجابی ثقافت کو نمائع کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے موسیقی